فرق ہے ایک پیٹرن پر آپ اس کو لکھ نہیں سکتے ہو ایک پیٹرین interpreting جو آپ کا ٹوپک ہے ایڈوکیشن کا CO2 ہے جو آپ کا ٹوپک ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں deze grassroots ڈسکرپٹیو جو ڈسکرپٹیو ایسے ہے ڈسکرپٹیو وہ بھی آپ کا ڈسکرپٹیو ہی ہے مطلب جو آپ کے بان باٹوالے اپکس ہے نیچے سنگنیفیکنس ہے اس کے لکھنے کا انداز آپ اس کے اندر جو انفرمیشن کنوے کریں گے اس کا سٹائل کچھ اور ہوگا نیچے پہ رہے باتا یہ بھی ٹوپک ایڈکیوکیشن پہ ہے بات وہ کہا ہے کہ کوزز کیا ہے اس کے سوشو ایکانومی کی آپ ایڈ کر سکتے گے سوشو ایکانومی کا اس کے ہے لیٹس اپوز آپ اس میں پلوٹیکل کلچرل کچھ بھی یہ آپ کو ٹوپک کچھ اور ہوگا تو آپ کہیں گے یہ ہمارا ٹوپک کچھ اور تو یہ آپ اس کے ٹوٹلی اینگل آپ کا الگ ہے صحیح ہے اس کو مندنظر رکھتے ہوئے آپ کے نورٹس بیکنگ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ کو ٹوپک کبھی بہت سا ہے یہ آپ کا ٹوپک ہے کوزیٹیو جو کوزیٹیو آگیا پڑھیں گے کوزیٹیو کا نیچر یہ اینگل کچھ اور ہوتا ہے اس کا پیٹرن انداز لکھنے کا کچھ اور ہوتا ہے دیچے آپ دیکھیں آپ کا کوٹیشن آگیا کوٹیشنل آپ کہیں گے یہ تو جو ٹوپک ہے یہ ابھی کونسا ہے یہ ٹوپک آپ کہا گیا جو کہ اصل میں ہے کوٹیشن ہے نیپولیون بولاپارٹ کا آپ بولیں گے یہ تو کوٹیشن صحیح ہے کوٹیشنل ایسے آپ کا ہو گیا اس کا اصل میں پھر یہ جو کوٹیشنل ایسے ہے اس کو آپ دیکھیں یہ بھی آپ کا جو یہ کوٹیشن آپ اسکورٹی کو یہ بھی آپ کا اندہ انڈ بیسے بن جائے گا ڈسکرپٹیو ایسے لیکن ڈسکرپٹیو ایسے کونسا سپیسیفک ہے یہ آپ کا سپیسیفک دسکرپٹیو ہے مطلب اس میں آپ مکمل ایڈوکیشن پر بات نہیں کریں گے سپیسیفک کیسے ہے یہ آپ پوچھ رہے آپ سے رول آف وومن ایڈوکیشن ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایڈوکیٹنڈ مدرز ایڈوکیٹڈ وومن نیچے ہے پروسپیرس نیشن مطلب نیشن ویلڈنگ ہے آپ کہیں گے یہ سپیسیفک کیوں ہے جو یہ خواتین صرف تعلیمی آفتہ تعلیمی آفتہ خواتین کی بات کیا پہ ہو رہی ہے اوپر پہ یہ پہلی کٹیگری تھی یہ کچھ اور ہے مطلب کچھ اور میں سپوز آپ کہتے ہیں سیمپل ایڈوکیشن ہو یا سگنیفیکینس ہو تو آپ اس کا کیا کرتے ہیں سوشل پولیٹیکل ٹھیک ہے نا ایک سائنٹیفک ٹھیک ہے نا اس طرح کے آپ اس میں سوشل پولیٹیکل ایکونمک یا خالی بات ہوتی ہے کہ سوشلی سوشل لیول پہ تعلیم کا رول کیا ہے ایمپورٹنس آپ کہے سوشل لیول کے لابہ پولیٹیکل لیول پہ ایکونمک لیول پہ سائنٹیفک لیول پہ آپ بات کرتے ہیں اس کے ایمپورٹنس پہ پھر آپ اس کو جب پیٹ کرتے ہیں ڈائیورسٹی تو آپ اس کو بات کرتے ہیں بھائی یہ جو ہے نا لوکل لوکل لیول میں دیکھوں لوکل لیول پہ تعلیم میں کیا کیا سوشل لیول پہ اس کی کیا امپورٹن سے آپ یہی دیکھتے ہیں اس کے انگل ٹوٹلی کچھ اور ہے مطلب لکھنے کا انداز ٹوٹلی کچھ اور ہوتا ہے تو اس کے نورٹس میکنگ کچھ اور ہوتے ہیں بیچے آپ دیکھیں کوزیٹے پر سے ہے تو بھئی ایک ایڈوکیشن کے ڈان فال کے ایڈوکیشن کے جو ناکام ہے ہمارے ملک میں کہ کیا بجوہات ہیں کہ تعلیم آپ کا ناکام ہے اور اس کی وجہ سے کیا سوشیو ایکنومک کہ آپ روڈیکل ایمپیکٹس پڑھتے ہیں ایک معاشرے پہ اور آپ پھر جو ہیں اس کو اس کیلئے ریمیڈیل میرز کیا ریکمینڈ کر سکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کوزیٹے ویسے اس کا سٹائل اوپر والے اسے سے مکمل ڈیفرنڈ ہوتا ہے نیچے پر دیکھیں آپ پہ کوٹیشن کوٹیشنل اسے آپ جب ڈی کوٹ کریں گے ہم اس کو پڑھیں گے آگے تفصیل میں ابھی خالی ہم نوٹس میکنگ پر بات کرنا چاہ رہے ہیں پہلے خال یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک ایڈیوکیشن کے ٹوپک کے مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سمپل ایک ہی ٹوپک کی یاد ہو کیونکہ مختلف انگلز ہوتے ہیں چکہ آپ ٹائپس کہتے ہیں تو آپ کے پاس آئیڈیاز بھی ڈیورسٹی میں ہونے چاہیے ہیں یہ پھر آپ کا سمپل آگیا ہے نیچے والا سپیسیفک ڈسکرپٹیف جو کہتا ہے اصل میں کوٹیشنل صرف پڑی لے کی خواتین کا کسار ایک ملکی ترقی میں ٹوپک الگ ہے نیچے آپ دیکھیں نیچے آپ کے یہ والا ہاتھ ہے ٹوپک نیچے یہ پین اس مائٹیر دنس ورڈ تو یہ جو آپ کا ٹوپک ہے اس کو آپ کیا بولتے ہیں پرووربیل بھئی یہ تو پروورب ہے یہ تو پروورب ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو پرووربیل اسے بات جب پروورب ہے آپ جب اس کو بھی ڈی کوڈ کریں گے تو اس کا سنس کو چور بن جائے گا ٹھیک ہے نا پرووربیل اسے کو ریکوڈنگ آپ کریں گے یہ ہم پڑھ لیں گے بات میں پین تعلیمی کے باتے ہیں مضبوط ہے زیادہ طاقتور ہے تلوار سورڈ سے پروورب ہے علم ہزیار سے بہتر ہے علی بن عبی طالب کا کوڈ ہے ٹھیک ہے تو پین ایڈوکیشن مضبوط کیوں ہے پین کام کرتا ہے کنسٹرکشن کا سورڈ کام کرتا ہے کنسٹرکشن کا تو جو کنسٹرکٹیو کام ہے زیادہ حاوی ہوتے ہیں دسٹرکٹیو پہ یا جو پین ہے پین تعلیم تعلیم ہی کی وجہ سے آپ اس قابل ہوئے کہ آپ نے ہتھیار بنائیں یہ پریڈی سیسر ہے یہ اس کے بعد بعد میں بات کا آنے والا ہے یا آپ تعلیم یہ دلوار کے ذریعے سے طاقت دلوار کو یوز کر کے طاقت سے اصل میں آپ چاہتے کیا ہو کہ دنیا میں امن قائم ہو جو ایویل سوسائٹیز ہے اس کے خواف آپ جہاد کرتے ہو یا سٹرائف کرتے ہو مین مقصد کیا ہے خوف خوف دلہ کے امن قائم کرنا لیکن یہ جو پروورب ہے اس میں کیا ہے کیا ہے یہ پین زیادہ طاقتور ہے تو اس میں آپ اس کا اصل میں بنتا کیا ہے اس کا اصل میں سنس کیا بنتا ہے یہ بھی آپ کا ڈسکرپٹیو ایسے ہی بن گیا ڈسکرپٹیو بڈ کیا بن گیا رول آف ایڈوکیشن تعلیم ہی کا رول ہے رول آف ایڈوکیشن تعلیم کا پٹوٹ دنیا میں آمن قائم کرنے کے لیے آپ ہتھیار کے بجائے اگر تعلیم کو یوز کریں تو زیادہ بہتر وے میں وہاں پر کشالی آمن قائم ہو جائے گا تو آپ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا پھر کیا ڈسکرپٹیو بیسے تو ہے اور ساتھ میں سپیسیفک ہے کہ تعلیم کی بات اس طرح نہیں ہوگی جیسے اوپر ہو رہی تھی کوز ایفیکٹ سلوشن بھی نہیں ہے ایمپورٹنس بھی نہیں ہے ایڈوکیشن بھی نہیں ہے یہ خالی تعلیم کا رول ہے دنیا میں آمن قائم کرنے کے حوالے سے تو اس کے انگل ٹوٹری ڈیفرنٹ ٹیاب اس پر کچھ اور لکھیں گے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں اسی طرح نا اسی طرح یہ آپ کے ٹاپکس ہو گئے پھر آپ نیچے دیکھیں آپ کے کوٹ پہ کہا گیا وہ بھی ایڈوکیشن پہ ہے وہاں پہ کیا تھا وہاں پہ تھا کہ پائی سیملیریٹیز اور ڈیفرنسز بیٹوین کوئی ایڈوکیشن اینڈ سیپرٹ ایڈوکیشن ہا رہے سمجھ میں تو سیملیریٹیز اور ڈیفرنسز تو آپ بولیں گے یہ جو ایسے ہے یہ ایسے ہمارا آگیا کمپیر اینڈ کنٹراسٹ کا تو وہ کہہ رہے کمپیر بھی کرو کمپیر اینڈ کنٹراسٹ بھی کرو سیملیر پوائنٹس بھی بتا ہے اور جو ویرینڈ ڈیورسیفائیڈ پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ بتائیں کمپیر اینڈ کنٹراسٹ یا سیملیریٹیز اور ڈیفرنسز بیٹوین ٹو وہ کہتے ہیں بھائی کوئی ایڈوکیشن جہاں پہ جلز اور کوئیز پڑھتے ہیں اکٹا اور پھر سیپرٹ ایڈوکیشن جہاں پہ الگ الگ تعلیم کا نظام وہ مخلوط نہ ہو ابھی اوپر کوئی ٹوپک دے کہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں نیچے کہتے ہیں کہ ہے ایڈوکیشن پر یہ بھی آپ کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو آپ اس پر کچھ اور لکھیں گے اس کے نیچے دیکھیں آپ پر پڑھیں گے میریٹس اور ڈی میریٹس ہالنائن ایڈوکیشن یہ آپ کا اس سے کونسا میریٹس اور ڈی میریٹس اور جس کا آپ کیا کہتے ہیں میریٹس اور ڈیس ایڈوکیشن آپ صرف اسی پر رہو گے اور اس پر آپ بات کریں گے دس پوائنٹس کیا ہے ایڈوکیشن کیا ہے اور ڈیس ایڈوکیشن کیا ہے تو دونوں آپ کے الگ الگ اس پر الگ الگ انگلز ہیں اوپر والا سی میریٹیز اور ڈیفرنسز وہ ٹوٹی الگ ٹوپک ہے نیچے میریٹس ڈی میریٹس ٹوٹی الگ ٹوپک ہے ٹھیک ہے تو دونوں میں فرق آ رہا ہے پھر آپ دیکھیں یہاں پہ ایک کو ٹوپک آ گیا اوپر والا بھی تھا آن لائن ایڈوکیشن کا یہ بھی ہے آن لائن ایڈوکیشن لیکن یہاں پہ کچھ اور پوچھ رہے وہ کہہ رہے اس آن لائن ایڈوکیشن کیا یہ بہتر ہے آن لائن ایڈوکیشن سے آگے مطلب پششن مارکے ہاں کہنا یہ ایسا ہے کی نہیں ہے یہ پھر آپ کو جو ٹوپک بن جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس پہ ہم کچھ اور لکھتے ہیں اس میں ہم کچھ اور لکھتے ہیں کچھ اور کیا لکھتے ہو آپ اس پہ لکھتے ہو تو آپ کہیں گے ہم آرگومنٹیٹیو اس سے کی طرف جا رہا ہے اس کا جو ٹکنیک ہے وہ پہ ٹوٹلی کچھ اور ہے مبروالے سے الگ ہے اس کے انگلڈ ڈاریشن ٹوٹلی کچھ اور ہے اس کے انگلڈز کچھ اور آرگومنٹیٹیو ویسے ہیں آہ یان صاحب کا فرق معلوم ہوگا کیونکہ آپ پاس انفرمیشن نہ ہو سیمپل ایڈوکیشن ایک ٹوپک یاد کر کے پورا ایسے آپ کہو نہیں سکتا نیچے دیکھیں ایک اوہ ٹوپک یار کینے ایڈوکیشن کیا ایڈوکیشن مضبوط کر سکتا ہے ڈیموکریٹک پروسس کو جمہوری پروسس یا نہیں آپ پولیں گے بھئی دوبارہ یہ دوبارہ پولیں گے کیا کیا آرگومنٹیٹیو اسو کچھ لوگ نہیں سکتے ہیں بہت پرسویسیب بہت وہ الگ بن جاتا ہے تو آپ کہیں گے یہ دوبارہ آرگومنٹیٹیو سپیسیفک کیا تعلیم جو ہے وہ ایک جمہوری پروسس کو مضبوط کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا آپ اگر آپ پہ یہ آگیا پڑھیں گے اس میں آپ جو ہیں نا آپ کہتے ہیں ہاں کرتا ہے تو پہلے آپ بات کریں گے نہیں نہیں کرتا پھر اس کے بعد اینڈ میں آپ بات کریں گے اپنے بات کو ہورشیڈو کریں گے اور آپ پولنگ ہاں کرتا ہے پھر دیں نا ہاو تو پھر آپ ہاو کو جو ہے آرگومنٹس سے آرگومنٹس سے کیا کریں گے اس کو اسٹیبلش کریں گے کہ بھی میری بات جو ہے میری بات بالکل ٹھیک ہے تو مطلب یہ آپ کا الگ انگل الگ ٹوپک ہے یہ پھر کسہ کہانی ہے کسہ کہانی یہ پھر کسہ کہانی کیسے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں نریٹیو یہ میرا اپنا میری اپنی باتیں ہیں تو یہ میرا ٹوپک ہو گیا نریٹیو ٹوٹلی الگ مطابع مقصد کیا تھا نوٹس پیکنگ سے پہلے جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو جنرل ٹوپکس ہیں یہ خالی ایک انگل پر آپ تیار نہیں کرتے ہیں اس کے جو ہیں انگلز وہ آپ کے الگ الگ ہوتے ہیں سیمپل دیکھئے ایک ایڈوکیشن تو اس پر ڈسکرپٹیو ایسے بھی آ سکتا ہے اگر وہ ون ورڈ کا ون ٹرم کا ٹوپک ہو یا جملے کی شکل میں بھی ہو پوچھے ایمپورٹن سگنیفیکنس یہ آپ کے ڈسکرپٹیو ہیں تو آپ آپ کو بات کرنی ہوتی ہے ایڈوکیشن کی سوشل ایمپورٹنس پولیٹیکل ایکانومیکس انٹیفیک اور لوکل ریجنل گلوبل کی حوالے دیتے ہیں یہ آپ کے انگلز الگ ہے نیچے تا کوز ایفیکٹ سولوشن علیم کے ناکامی کے وجوہات اس کے اثرات جو نیگٹیو ہے وہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں ٹوٹی آپ الگ طریقے سے بحث کرتے ہو انجاب اکوٹیشن تھا ہے جو کہ ایٹڈ مدرز ہوں تو پروپنیشن پروسپیرس صرف بات ہوگی نیشن بیلڈنگ میں پڑی لکھنی خواتین کا رول نیچے تھا پروورپ یہ بھی ایڈوکیشن ہے بٹ اس کا اصل میں کیا بنیں گی ایڈیوکوڈنگ کرنے کے بعد تعلیم کا رول دنیا میں امن قائم کرنے کے حوالے سے کہ ویپن سے یہ سٹرونگ ہے سٹرونگر ہے یہ ویپن سے امن قائم کرنے نیچے آپ کے ٹوپنگ دوباری ہے بٹ وہ کہہ رہے کو ایڈوکیشن اور سپر ایڈوکیشن کے سیمیلیریٹیز اور ڈیفرنسز بتا ہے مطلب یہ کمپیر ان کنٹرانس کا ٹوپک ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس کے نیچے آپ دیکھیں میریٹس اور ڈی میریٹس آن لائن ایڈوکیشن یہ ٹوٹلی آپ کا الگ ٹوپک ہے خالیس کے بتانے ہے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز اس کے نیچے جا کے دیکھیں کیا آن لائن ایڈوکیشن بہتر ہے آن کے پرس سے ہاں یا نہ آرگومنٹ کر کے بتائیں آپ کا بلکہ ٹوپک ہے یا کیا تعلیم کے ذریعے سے سیاسی شعور میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ہاں یا نہ ہاں تو کیسے نہیں تو کیسے کیا پڑھیں گے یہ آپ کا الگ ٹوپک ہے جیسے میری جنرلی ٹوورز اچیوئنگ یا نہیں سکولرشپ کوئی بھی گول تعلیمی میدان میں تو آپ کے دی قصہ کہانی نریٹیو ہے مطلب ابھی کیا ہو گیا جو نوٹس میکنگ ہے جنرل ٹوپکس کے اس میں کوئی بھی ٹوپک ہو اس میں خالی یہ نہیں کہ ایڈوکیشن ہو آپ نے دیکھا ایڈوکیشن اب یہاں پہ دیکھتے ہیں پاورٹی اس کے بھی تنگلز ہوتے ہیں آپ کیا بات کریں ڈیموکریسی اس کے بھی انگلز ہوتے ہیں آپ بات کریں انفلیشن اس کے بھی انگلز ہوتے ہیں اسی مطلب کی کہنا انسو آن جنرل ٹوپکس کا اس میں ہمارا مقصد کیا تھا آپ اس میں ایچ اینڈ ایوری انگل ہے نا وہ سارے تیار کرتے ہیں ایچ این ایوری انگل اس پر بنتے ہیں نوٹس وہ کیوں تاکہ ایسے کا جو بھی ٹائپ آئے آپ اس ٹوپک کو پہلے کمپریہنڈ کرتے ہیں کمپریہنشن کے بعد سمجھ گئے تو سیلیکشن کر کے سب سے پہلے بناتے ہو تیسے سٹیٹمنٹ جو ہے کہ آپ کے سنٹرل پوائنٹ ہے تیسے سٹیٹمنٹ بغیر کمپریہنشن کی ہو ہی نہیں سکتا کہ اصل میں یہ مجھے کیا پوچھ رہا ہے دسکرپٹیو نیچر ہے کوزیٹیو ہے ایڈیومیٹک ہے پرو برگیل ہے آرکومنٹیٹیو ہے پرسویسیو ہے ریفلیکٹیو ہے وغیرہ وغیرہ سارے انگلز یہ بات آپ یہ بات آپ کا سمجھ آئی ہوگی پھر آپ کہیں گے ہم سارے انگلز کیسے تیار کریں مین بات تو وہ ہے نوٹس میکنگ کا تو اس کو دیکھتے کہ آپ کوئی آئیڈیا ہو گیا کہ بھائی یہ نوٹس میکنگ ایک ایڈیوکیشن پہ میرا خالی ایک نوٹس نہیں بنے گا مجھے اس کے سارے انگلز کور کرنے ہوں گے ایڈیوکیشن پہ پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کے نوٹس ہم کیسے بنائیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کے نوٹس پتہ ہے آپ کیسے بناتے ہو آپ دیکھیں اس میں ایک تو دیکھیں ایک ایک تو آپ اس میں دیکھیں جو ہے نا بیسیکس یا جو بیسیک انفارمیشن ہے ٹھیک ہے مثال دیکھتے ہیں سمجھ جاؤ گے بیسیک انفارمیشن پہ کام کرتے ہو ٹھیک ہے دوسرا دوسرا آپ اس کے جو ہیں نا جو ایڈیفرنٹ انگلز دیفرنٹ انگلز آپ اس پر بات کرتے ہو وہ کیسے ٹھیک ہے نا وہ دیکھیں گے پھر آپ کہتے ہیں different angles کے علاوہ area wise area wise اس میں کام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے basic information آپ کے ہو گئے different angles آپ کے ہو گئے area wise آپ کے ہو گئے پھر ہم اس میں اگر let's suppose دیکھتے ہیں نا basic information basic information اس سے ہمارے کیا مراد ہے یہ کل بھی آپ نے دیکھا تھا جب ہم کر رہے تھے factual topics کو آپ کے پاس جب تک basic information نہ ہو آپ کسی بھی topic کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو جو basic information ہے let's suppose آپ کہیں education education پہ دیکھیں آپ کو یہ تمام ہونا چاہیے آپ اگر بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے ٹھیک ہے تو اس کے وقت سے خیر بنے تھے اگر ہم دیکھیں اس میں جسٹ ویٹ کریں کم ٹائم میں زیادہ کام ہو جائے گا education کا اس میں وہ زیادہ کام ہو جائے ہم جان جائے ہیں ڈا ڈیزر آپ لوگ جب پوچھ رہے نا یہ جو ڈیفرنس ہے ڈسکرپٹیو یا ڈیٹیو ایسیس کا یہ ہم جب شروع کریں گے اس پر ڈسکس کر لیں گے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا ہم تو ٹائپ وائس پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ کو ایڈیا ہوگا اور پھر جو ہے اب ہم دیکھ رہے جو نوٹس میکنگ ہے اس سے کے ٹائم پر دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں ڈسکرپٹیو ایسی مثال کے طور پر ایڈیوکیشن تو جو ہے نا بیسکس آپ کہیں یا کہ بیسک جو انفورمیشن ہے بیسک انفورمیشن ہم اگر لائیں بیسک انفورمیشن بیسک انفورمیشن دیکھیں اس میں کیا ہے مثال کے طور پر آپ ایڈاپک اگر ایڈیوکیشن کا تھا ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایڈیوکیشن جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے جو ان کے ڈیسکرپٹیو ایسیز ہو تو آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ مجھے کم سے کم یہ جو میرے ٹوپک ہے جیسے آپ بول دیں پاورٹری بول دیں جو آپ کہیں گورننس کا ہے ڈیموکریشن کیا ہے ای ٹی سی اس کی فرمل ڈیفینیشن کیا ہے نورٹس پیکنگ میں دیکھیں آپ اس کے جو ہے نا ڈیفینیشن لکھتے ہیں ڈیفینیشن جو ہمیں کل دیکھا تھا سکچر کہ آپ جب ڈیفینیشن لکھو اور اگر وہ ہو ڈیفینیشن تو زیادہ سولیڈ ہوتا ہے یا ہائیلی ریکمینڈیڈ ہوتا ہے جیسے ایڈیوکیشن ہے تو ایڈیوکیشن آپ ایک سیمپل کہہ سکتے ہیں کہ ایڈیوکیشن اس ٹو نو دا لیٹس اپنے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایڈیوکیشن نو دا نو دا اننون ای ٹی سی ہم کوئی بھی اس طرح کا لکھ دیں اگر تو آپ کو لیں گے ٹھیک ہے بڑے یہ آپ کا جو تار ریفرنس یا جو سورس یہ بھی ایکسیپٹیبل ہے ریفرنس ہو آپ کا سورس ہو اس کو آپ کہتے ہیں وہ افیشل لیول پر ایک معنی ہوئی ڈیفینیشن ہوتی ہے آپ یہ ڈیفینیشن نکھا دیں گوگل سے آپ کا ملتا ہے ایڈیوکیشن دیفینیشن اف ایڈیوکیشن لنکس کل جاتے ہیں آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے افیشل ڈیفینیشن کی یہاں پہ آپ کا تھا کیا چیز یہاں پہ آپ کا تھا کیا چیز کہ بھائی آپ نے نکال دیا دو ڈیفینیشن ایڈ سپوز اس پر ایڈیوکیشن پاکستان جو کیا ہے اس پر یہ یونیسکو آپ جب اس کو اس کو لکھیں گے سراٹنگ میں تو یہ حالی ریکمینڈڈ ہوتا ہے تو بھائی سیکس میں جو ٹوپک ہے سب سے پہلے اس کا آپ کے پاس ڈیفینیشن تو موجود ہو ڈیفینیشن کے علاوہ پھر آپ اس کا نکال دے کوٹیشن جب ہوں میں کام کروں گا کوٹس پہ ایڈوکیشن کا یہ کم سے کم آپ دیکھیں فائیو کوٹس تو نکال دے فائیو کوٹس فائیو کوٹیشن نکال دے اور اس کا جو ہے نا ریفرنس یا سورس وہ بھی منشن کریں یہ پانچ کوٹیشن ایڈوکیشن کی حوالے سے اور یہ لیٹس اپوز منڈیلا نے کیا کہا لیٹس اپوز آپ کا برناٹ شو تھا اس نے کیا کہا یا لیٹس اپوز کوئی اور آپ کا ایڈوکیشن اسٹ تھا ان کے اکورڈنگ تعلیم کی کیا اہمیت افادیت ہے لیکن یہ جو کوٹیشنز ہیں یہ آپ نکال دے ڈیفرنٹ لیول یا ڈیفرنٹ انگلز کے ڈیفرنٹ انگلز کے کوٹس آپ کیونے چاہیے جو کہ لیٹس اپوز آپ کام آسکے ڈیسکریپٹیو میں بھی دیکھیں ڈیفرنٹ انگلز کیا مطلب ہے آپ نے نکال دیا مثال کے طور پر آپ نے یہاں پہ نکال دیا ایک کوٹیشن جو کہ سمپل ایک جنرل ایڈوکیشن کی امپورٹنس بتا رہے ہیں ایک آپ نے نکال دیا کوٹیشن جو کہ آپ کا جو وومن ایڈوکیشن امپورٹنس آپ بلیں گے وومن ایڈوکیشن وومن ایڈوکیشن کے علاوہ آپ نے نکال دیا ایک اور کوٹ جو کیا آپ کے بتا رہا تھا ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی کوٹ آپ کو بنتا ٹاپک کیا ووکیشنل یا ٹیکنیکل ایڈوکیشن آپ نے یہاں پہ نکال دیا کیا یہ ایڈوکیشن ٹھیک ہے نا ایڈوکیشن 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 موسیقی